اس وقت کی بڑی خبر یہ کہ روس کے بڑھتے دباو کے بیچ یوکرین کا بڑا فیصلہ دیکھنے کو مل رہا ہے یوکرین میں بھی جنگ لڑنے سے انکار کرنے پر ملے گی سزا ایسا کرنے پر سینکو کو ملے گی سزا سینہ میں بھرتی سے مناہی کرنے پر بھی سزا ملے گی یوکرینی راشت فتی زلنسکی نے بنایا ہے نیا قانون جس میں اگر آپ سینہ میں بھرتی ہونے سے انکار کریں گے تو بھی سزا ملے گی اور سینہ میں لڑنے سے اگر انکار کیا تو بھی سزا ملے گی روس کے ساتھ جس طرح سے ید جاری ہے اس میں زلنسکی کو اور یوکرین کو اب اور سینکو کی درکار ہے سینکو کو بھرتی کرنے کے لئے جو کوششیں جاری ہیں اس میں جس طرح کا ویرود انہیں دیکھنے کو ملا ہے اس کے خلاف اب یوکرین میں یہ نیا آدیش جاری کیا گیا ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ اگر آپ سرکار کی طرف سے جاری آدیش کا ویرود کرتے ہیں سینہ میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو سزا ملے گی سینہ میں لڑنے سے انکار کرنے پر بھی یوکرین میں اب آدمیوں کو سزا ملے گی لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے روس اور یوکرین کے سینکو پر یدھ بھاری پڑ رہا ہے یہ سب گھر سے ہی ہینڈی کرافٹ کا بزنس کر کے ہر مہینے لاکھوں کماتے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے سینکو کو لے کر یوکرین میں اور روس میں دیکھیں یوکرین میں جنگ میں انکار نہیں کر سکتے جنگ میں جانے سے یا جنگ میں لڑنے کے لیے اگر کہا جائے گا تو انکار نہیں کر سکتے روس میں مورچے سے ہٹنے کی انمتی نہیں ہے اگر آپ کی تیناتی ہو گئی ہے تو آپ ہٹ نہیں سکتے ہیں یوکرین میں جنگ سے انکار کرنے پر سزا کا پرابدھان ہے یعنی سزا ملے گی اگر آپ انکار کرتے ہیں روس میں وارزون چھوڑنے پر موت تک کی سزا ہے یعنی دونوں دیش اپنے لوگوں کو بادے کر رہے ہیں کہ وہ جنگ میں لڑیں یوکرین میں سینہ میں بھرتی سے بھی منہ نہیں کر سکتے ہیں اگر منہ کریں گے تو اس کے لیے بھی سزا ہے زبردستی ان کو لے جایا جا رہا ہے اس طرح کے ویڈیوز بھی تمام سامنے آئے ہیں روس میں موبولائزیشن میں شامل ہونا ہی ہوگا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو موبولائزیشن میں شامل ہونا ہے تو پھر شامل ہونا ہی ہوگا یہ روس کا نیم ہے یوکرین میں نیم نہ ماننے پر جرمانے کی راشی بھی بڑھا دی گئی ہے یعنی جو جرمانہ تیہ کیا گیا ہے اس کو بھی بڑھایا گیا ہے روس میں بچنے کے لیے دیش چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ موبولائزیشن کے تیر شامل ہو تو آپ دیش چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتے ہیں یہ روس میں پابندی ہے یعنی دونوں طرف سے جنگ جاری ہے اور زیادہ یوماوں کو اور زیادہ سینکوں کو شامل کرنے کے لیے یدھ میں اس کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے یہ زور زبدستی کیوں کی جاری ہے دونوں دیشوں میں اس سے بات کرنے کے لئے ہم آج ساتھ منیش جا جڑ گئے ہیں منیش ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یوکرین میں بھی وہ تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں پر لوگوں کو کہا جا رہا ہے زبدستی کی آپ چلے اور وہ ویروض کر رہے ہیں لیکن زبدستی انہیں لے جایا جا رہا ہے ایک ایک کر دونوں پکش جانیں گے پہلے یوکرین کی بات کرتے ہیں یوکرین کی جو جن سنکھیا ہے وہ تو روس کی تلنا میں بہت کم ہے وہاں پر اب اور زیادہ دکت آ رہی ہے کیونکہ جو یوماں ہیں وہ شرط شامل نہیں ہونا چاہتے تو کس طرح کی سمجھ سے آئے ہیں اور کیا اس سے انہیں راحت ملے گی جو نیا قانون بنایا ہے بلکل دیکھیں یہ بات تو سچ ہے کہ ہر دیش اپنے یہاں سینہ اسی دن کے لیے رکھتا ہے کہ جب ایسی نوبت آ جائے جب کسی دوسرے دیش سے جنگ ہو تو اس سمجھ سینہ لڑائی کرے اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تمام سیویلین بھی اس سینہ میں بھرتی ہو لیکن یہاں پر بات اگر یوکرین کی کریں تو جیسا کہ آپ نے بھی کہا یوکرین کی آبادی کم ہے ڈیر کروڑ کی قریب آبادی ہے اس میں سے آپ مہلاوں کو بچوں کو چھوڑ دیں یا پھر لگ بھگ پہتتا ہے پچاس لاکھ سے آدھیک سنکھا میں جو لوگ ہیں وہ لوگ یورپ یا دوسرے جگہوں پر چلے گئے ہیں تو یوکرین میں جو موجود ابھی پوروش ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ سنکھا میں سینہ میں جائیں وہاں لڑے ہیں اس کے لیے جیلنس کی یہ قانون بنا رہے ہیں یہ قانون بنانا اور سوہاوک نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے جیلنس کی اسی بات کو لے کر پتن اور روس کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے تھے یہ سب گھر سے ہی ہینڈی کرافٹ کا بزنس کر کے ہر مہینے لاکھوں کماتے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی موسیقی